رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننحال میں اترے جو انسار تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی اثر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اس حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مو پھیر لیا تو انہیں یہ عمر نگوار ہوا